جس شخص نے سچائی امانداری کے ساتھ کوئی بھی کام کیا دو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کے امبر کمدان بے شک کوئی شک آپ ایم بی اے کرنے جاتے ہیں لاکھوں ربیہ بار کے ملک لگاتے ہیں ایسے ہی کیا سکھاتے ہیں پرفیکٹ کومیٹمنٹ یعنی کہ آپ نے وعدہ کرنا ہے اور امانداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ پیچھے آپ کے مال یعنی کہ مال تیار ہے لیبر لگی ہوئی ہے مال آپ کو آ رہا ہے تو یہ مشین دو ٹن رام سے ایک دن میں کر سکتی ہے کمہ کا تقریباً ہو گیا ساٹھ ٹن بلکل ہے صحیح اگر آپ کم سو کم دس روپے بھی لگائیں تو چھ لاکھ روپے اس طرح ہے کہ میری کچھ حادت ہے کہ الحمدللہ میں سچ بولتا ہوں یہ اس طرح کا کام ہے ہم تول کے لیتے ہیں اور تول کے دیتے ہیں اگر ہم اس میں دو نمری کرنا بھی چاہینا نہیں کر سکتے اس خوشک ہے اگر اس میں تھوڑی سی نمی ہوگی نا تو ہماری کارڈ کٹیں گے ہمیں نقصان ہوگا ہم مٹی ڈالیں گے مٹی مکس کریں گے وہ بھی کارڈ کٹیں گے ہمیں نقصان ہوگا اس لیے یہ ایک نمبر کام ہے ہم دو نمبر کرنا بھی چاہیں تو نہیں ہو سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے مزید سیزنگی کی گزارے ہوں گے آج ایک بہت ہی امدہ قسم کا بزنس آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ جو بوٹل آپ کو میرے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے یہ ہر جگہ پہ آپ کو نظر آتی ہیں آپ کے محلوں میں ادھر ادھر ہر جگہ پہ نظر آتی ہیں اس کا یہ بنتا ہے جی پیٹ اس کو بیسیکلی کرش کرنے کا بزنس آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انتہائی امدہ بزنس آئیڈیا ہے اس بزنس آئیڈیا سے آپ لوگ لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں لیکن آپ کی محنت اور آپ کی قسمت اور مارکٹ تینوں چیزیں اگر آپ کا ساتھ دیں تو ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ایک حضر صاحب موجود ہے ان سے ملاقت کرتے ہیں اور ڈیٹیل جانتے ہیں ان کی فیکٹی بھی جو ہے وزٹ کرتے ہیں السلام علیکم جی جناب کیسے ہیں الحمدللہ سب سے پہلے ہمارے ویوز کو اپنا تعرف کر دیں میرا نام رفاقت ہے اور میں چھانگا دسکے میں چھانگا گاؤں ہیں تو ہم ادھر یہ کاربار کرتے ہیں پیٹ کا یہ بزنس آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا کیسے کب سے کام کر رہے ہیں یہ بھلا یہ دراصل میرا بڑا بھائی تھا وہ فوت ہو گیا وہ کبار کا کام کرتا تھا تو یہ کبار کے قسم ہے تو میرے معموم کرتے ہیں فیصل آباد میں ان کی ماشاءاللہ بڑا کام ہے ان سے ہم نے سیکھا سیکھنے کے بعد الحمدللہ ہم نے ادھر کیا ہے انہوں نے ہماری سر پرستی کی ہے تو الحمدللہ یہ ہم نے کام شروع کیا ہے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا بزاتے خود کام کرتے ہوئے تقریباً تین سے چار سال ہو گئے تین سالہ تجربے میں کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کاروبار منافع بخش رہا یا کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے نہیں اللہ کا بڑا شکر ہے لیکن دو تین سال تو کرونا رہا ہے دو سال تو بہت مشکل تھے اس کے باوجود ہم نے سٹارٹ کام کیا ہے اللہ پاگ نے ہم پھر رحمت کی ہے آپ نے یہ جو چھوٹا سا یہاں پہ منی فیکٹری میں ایسے کہوں گا یہ لگانے کے لیے آپ کی ذاتی انویسمنٹ کتنی رہی ہے دیکھیں یہ اس طرح ہے کہ جو مشینری ہے مشینری تو اتنی زیادہ کارس کی نہیں ہے لیکن اس کے دوسرے اخراجات زیادہ ہیں اس طرح ہے کہ آپ کو مارکٹ میں پچیس تیس لاکھ رپیہ انویسٹو کرنا پڑتا ہے جو تقریبا بپاری ہوتے ہیں جن سے آپ مال خریدتے ہیں ہاں جس سے ہم مال خریدتے ہیں وہ تھوڑی 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 ہر کبار کھانے والے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے نا کہ اگر آپ نے کسی کو فرض کیا ایک لاکھ رپیہ دیا ایڈوانس لیکن روز آپ کو سو کلو بوتل دیتا ہے تو ہزار بیا بھی اگر آپ کو پرافر یا دوزار ہوتا ہے تو آپ اندازہ لگانے دو مینے میں دو لاکھ آپ کے پاس آ جائے گا اگر آپ ڈون پر مٹ دیتے ہیں تو وہ آپ کا پبند ہو جائے گا اگر آپ ڈون پر مٹ نہیں کرتے اس کے علاوہ بیلڈنگ کتنی ریکوائیڈمنٹ ہے اس سیٹ اپ کو لگانے کے لیے اس سیٹ اپ تقریبا ایک کنال سے ڈیڑھ کنال اس لیے اگر آپ اس طرح جیسے یہ چھتا ہوا ہے تقریبا یارہ مر لیں اگر آپ اسے اچھے طریقے سے لینٹر ڈال لیتے ہیں یہ ڈبل استعمال ہو سکتا ہے اگر یہ بوتل آپ کے اوپر جائے گی تو اس کے بعد آپ بارش میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں تو پھر تقریبا آپ کو ڈیڑھ کنال چاہیے یہ بتا دیں ایسٹیمیٹڈ مشینری کی کیا کاسٹ آتی ہے اگر یہ بندہ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہے تو تقریبا اب میرے خیال سے لوہ کافی مہنگا ہو گیا تو تقریبا پچیس لاکھ کے قریب ہے یہ سیٹ اپ دیکھ لیں اگر یہ سارا آٹومیٹکلی کوئی لگاتا ہے تو ہاں اسی طرح کیا منیمم یہ سیٹ اپ ریکوائر ہے کم از کم اس کی ضرورت ہے یا اس سے کم بھی پیسے لگا کے کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہی ہے اسے یہ سمجھے یہی چھوٹا ہے یہی بہترین ہے صحیح 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 اگر یہ جو آپ نے ریلیز وغیرہ لگائی ہیں یہ ایلیویٹر وغیرہ لگے ہیں آٹومیٹکلی مال کو اٹھانے والے اگر یہ نکالتے ہیں انویسمنٹ کم ہوتی ہے لیکن لیبر کاسٹ بڑھ جاتی ہے ہاں ڈیلی کے خرچے جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں چلیں جی یہ بھی بہترین ہو گیا تھوڑا سا وزٹ بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا سر کوئی بھی کاروبار ہے اس کی خریداری میں اتنی مشکل نہیں ہوتی اس کی تیاری میں اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنا اس کو مارکٹ میں لے کے جا کے بیچنا تو مارکٹ کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہاں یہ آپ جو پیٹ بناتے ہیں کہاں جاتا ہے کس طرح سیل کرتے ہیں کیا سارا طریقہ داری یہ الحمدلہ یہ ایٹم اس طرح کی ہے کہ آپ تیار کر لیں اسے لے کے جانے والے پڑے ہیں کچھ دن ایسے آتے ہیں مشکلات آتی ہیں ہر کاروبار میں کچھ سیزن ہوتا ہے جب سیزن ہوتا ہے ہاتھ ہاتھ یہ بک جاتا ہے سیزن کی آپ نے بات کی کن دنوں میں سیزن ہوتا ہے یہ تقریبا سردیوں میں زیادہ اس کی ڈمانڈ ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے پریسٹل بہت بنتا ہے اسے صحیح صحیح اچھا پروڈکس رفلی ذرا بتائیں کہ یہ جاتا کس کھاتے میں یا کہاں استعمال ہوتا کیا کچھ بنتا ہے پریسٹل اس کا بنتا ہے بہت زیادہ ڈوری اس کی بنتی ہے ڈیلا اس کا بنتا ہے یہ کلینوں میں استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ اس کام میں آتا ہے تو کیا مشکلات ہیں جو سامنا کرنی پڑ سکتی ہیں بندے کو دیکھیں بات اسی طرح ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کوئر بتا دوں نبا صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے سچائی امانداری کے ساتھ کوئی بھی کام کیا دوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کے مرکمدان بے شک آپ ایم بی اے کرنے جاتے ہیں لاکھوں روپے بار کے ملک لگاتے ہیں ایسا ہی کیا سکھاتے ہیں پرفیکٹ کومیٹمنٹ یعنی کہ آپ نے وعدہ کرنا ہے اور امانداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اس پر رہنا ہے ہاں تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کو لاکھوں روپے کی در پاکستان میں نوکری مل اگر آپ پاکستان میں اسی طرح کریں تو انشاءاللہ میرا اللہ پہ یقین ہے کہ آپ کوئی بھی کاربار کر لیں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی دوسری اس طرح ہے کہ اسے آپ سیکھیں جب آپ سیکھیں گے آپ کو اپریٹ کرنی آتی ہوگی مشین تو یہ جہاں چھ سات آدمی لگتے ہیں آپ تین آدمیوں کو ساتھ کام کر سکتے ہیں لیبر آپ کو تنگ کرتی ہے آپ نے سیکھا ہوگا آپ پبند نہیں ہوں گے لیبر کے آسانی کے ساتھ آپ کام کر سکیں گے ٹھیک ہے باہر سے مال آ جاتا ہے تو جب ادھر مال یہ دو ٹھن الحمدللہ ایک دن میں رام سے کر دیتی اچھا یہ بہتر ہو گیا ماشاءاللہ بڑی اچھی گفت ہو رہی یہ بتائیں کہ اس میں اگر پرڈکشن کی بات کی جائے بہترین اگر مارکٹ ملے بہترین لیبر مل جائے پیک پہ کام ہو بہترین بڑا اچھا ماشاءاللہ کام چل رہا ہے تو دن کی ایورج آپ کی پرڈکشن کی اور منتلی آپ کی ارننگ کی کیا ایورج نکل سکتی ہے تھوڑی سیز پر بتاہ دیں یہ دیکھیں آپ پیچھے آپ کے مال یعنی کہ مال تیار ہے لیبر لگی ہوئی یا مال آپ کو آ رہا ہے تو یہ مشین دو ٹن رام سے ایک دن میں کر سکتی ہے ٹھیک ہے ایک دن آپ لگا لیں کہ ایک ماہ کا تقریباً ہو گیا ساٹھ ٹن بلکل ہے صحیح ٹھیک ہے اگر آپ کم سو کم دس روئے بھی لگایا ہیں تو چھے لاک روئے ایک کیجی کے پیچھے اگر آپ کو دس روئے بچتے ہیں تو آپ کو اگر لکھ ساتھ دیتی ہے مارکٹ دیتی ہے ہر چیز پرفیکٹ چل رہی تو آپ چھے لاک روپے تک اس چھوٹے سے سیٹ اپ سے کما سکتے ہیں اسی طرح اسی طرح جی جی بہترین ہوگا ابھی حضرت صاحب کے ساتھ چلتے ہیں تھوڑا سا ان کی یونٹ کو وزڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا پروسس ہیں تاکہ دوستوں کو درہ پتہ چل سکے کہ کس طرح یہ سارا کام ہو رہا ہے جی سر وزڈ کروائیں ہمیں بتائیں کیا پروسس ہیں کن پروسس میں سے گذر کے یہ پیٹ بنتا ہے یہ اس طرح ہے کہ یہ ہمارا ادھر حال ہے ادھر سے بوتل آتی ہے جو اس کے نا ڈککن اور یہ لیبل اتارتے ہیں دونے چیزیں اتر جاتے ہیں ہاں اتر جاتے ہیں اس کے بعد جو ہماری کیٹا ہے جس میں بوتل ہوتی ہو اس میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ایک لڑکا ادھر کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ورم چلتا ہے ٹھیک ٹھیک یہ بوتل آٹومیٹ کی اس میں دیکھ کے کوئی چیز میں نہ ہو کہ پتھر یا پتھر وغیرہ نہ ہو چیکنگ وغیرہ چیکنگ کے بعد ساتھ ساتھ اس ورم میں آئے گا اور ورم آٹومیٹ کی اس میں کٹر میں جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر اوپر آ رہا ہے تو یہ اس کے کارنے کے بعد یہ دیکھ مال آیا ہے ادھر یہ ورم وہ چلے گا وہ اس میں کشت میں ڈالے گا کشت اسے دلائی کر جیسے واشمچین ہے اس کے ورم ہے اس میں ٹھیک ہے اس میں دلائی ہوگی اگر تھوڑا بہت اس میں پیپر وغیرہ ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہے اس میں یہ مال دیکھیں اس میں کی دیکھیں ٹھیک ہے اس میں اگر جو پیپر آیا اس کی جو سیل آیا دیکھیں وہ سراہ بنا ہوا ٹھیک ہے اس میں یہ سیل یا پیپر نکل جائے گا وہ پانی کو تیرتا رہے گا تیرتا ہاں یہ کھدر اثراہ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک تو اس کے بعد جب یہ دیکھیں گندلہ زیادہ پانی ہے ٹھیک ہے مٹی اس میں زیادہ ہے یہ اس سے کم ہے اس کے بعد اس میں آئے گا اس میں ملزید کھنے گا یہاں سے گرے گا یہ دیکھیں اور یہاں اس میں بھی یہ سراہ ہیں ٹھیک ٹھیک جو پیپر رہ گیا وہ ادھر سے نکل جائے گا ادھر سے ہاں پہ نکل کے آئے گا یہ اس میں کرے گا یہاں پانی کو نچوڑے گا نچوڑے خوش کرنے کے بعد اسے بار پھینک دے گا یہ تقریب ایک گھنٹے کے بعد تقریب ہے یہ دیکھ لیں وہ دیکھ لیں یہ خوشک ہے ماشاء اللہ یہ آپ نے ابھی ابھی تھوڑے دیر پہلے ہی آپ نے سارا آئی ہے تیار کیا ہے جی ٹھیک ہو گیا جی تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے خدا حافظ فی امان اللہ